ہمارے سے تس وقت فرق جوید مون پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بھائی کہ پندرہ طریقہ آپ کے اتجاج ہونے جا رہا ہے اہم اجلاس ہو رہا ہے حکومت کیا رہی ہے ہماری فولن پولسی اقراب ہوگی تو آپ یہ اتجاج آگے کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس دوران ہی کیوں کر رہے ہیں کیا مقاصدیں سے اتجاج کی یہ وہ لوگ ہمیں درست دے رہے ہیں جن کے خود فوٹنگ نہیں ہے یہ جو کسی کے اکشاروں پر ناشتے ہیں یہ وہ لوگ ہمیں درست دے رہے ہیں دیکھیں ہمیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ یاد ہیں جو باتیں نکل رہی ہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خان ساتھ سے ملکا کروا دی جائے اور ہمارا بڑا فیر سوال ہے کہ دو بندے ہیں جو امنیٹ پارٹی نے نومیٹ کیوں کہ ملکا کروا دیں ہم پروٹیس اپنا ختم کرتے تھے جو دو بندے ہیں اس میں بریسٹر گول اور حامد رضی صاحب دو ہیں اگر ان دو کو کروا دیتے ہیں ملکا تو پھر تو بول آف حکومت کوٹ میں ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے اگر آپ نے خان صاحب کی ایسی کوئی اگر اخبار بان نہیں کیا کھانا کو ٹھیک جا رہا ہے کی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے یا کوئی بات پھیلی ہوئی ہے تو آپ دو بندوں ملکا گئی اس باتوں ختم کرتے ہیں مون بھئی یہ بتائیے گا کہ سینٹر پنجاب کے جو صدر حماد رضی صاحب کے رات کو بیان آیا وہ بیان جو تھا بڑی اے کہلیں کہ سخت بیان تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اگر انہوں نے پکرا تو مجھے تلاعات ہیں کہ ہی مجھے تشدد کریں گے قتل کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی انہوں نے خود بھی کہیں اور پھر اس سے پہلے حامد رضی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ان لوگوں کو تین لوگوں کو میاں اسلام اقبال حماد رضی اور مراسل کو قتل کر دیں گے یہ جو خبر ہے یہ آپ بڑے قلوز ہیں کیا کہیں گے آپ قیادت سے قلوز ہیں اس طرح کی خبر با قبر بھی ہیں کیا کہیں گے اس پر صاحب دیکھیں یہ خبر تو اس کا دیکھ کنفرمیشن حامد رضی ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان تینوں کو ڈر تو ہے خان صاحب نے جب بھی بات ہوئی ان تینوں کے اوپر ہوئی ہے ماں صاحب پہ اصل انگبال پہ اور مراسل نے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں آ رہا اچھا ٹھیک ہے خان صاحب نے جب بھی آئی میڈے کا میسیج آئے کہ خان صاحب نے چھپی رہا ہے کیونکہ یہ لاو کو مسنگ پرسنگ کریں گے غائب بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے خان صاحب نے خان صاحب نے تو یہ کہا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے کہا کہ نہیں ملنا لیکن اب تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں پندرہ کو لیٹ کروں گا ہم آدھل صاحب وہ آئیں گے پندرہ کو جی بالکل اگر تو آج مراقع ہو گئی تو پھر تو پروٹیس آپ کو پتہ ہوگا نہیں اگر نہ ہوا تو بلکل یکھوں میں ڈالکہ ہی آتے ہیں آسانی ہی نہیں ہوتی ان کے لیے لگی ہوئی تھی لیکن وہ پھر بچت ہوگی ان کی کانے والے جلسے میں لیکن انچالا ہمیں پوری امید ہے کہ مجھے پہلے امید تو یہ ہے کہ حکومت نوہوش کے ناکھوں لے اور ملکہ کروا دے اگر نہیں ہوتا تو کل پروٹیسٹ ہوگا اور ہم آس سب اس کو لیڈ کریں گے لاز پہ یہ بتائیں علی امین جنڈابور صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے اتجاج میں دی چوک والے میں اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو وہ بھی آئیں گے اس طرح سے بھی پارٹی فیصلہ کر رہی ہے یہ ہو گیا پارٹی کا فیصلہ تیم بجھے میٹنگ تھی ان کی اپنے سب سٹیک ہورڈز کے ساتھ اس میٹنگ کا بھی مجھے اپ ڈیٹ نہیں ہے کیا ہے تو اگر اس اپ ڈیٹ میں ساتھ محسوس کریں گے کہ سمجھانے چیز وہ بھی آئیں گے خان صاحب کی لائف کا میٹر ہے خان صاحب کی صحیحت کا میٹر ہے تو اس کے لیے سب سے ساتھ ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کو سن رہے تھے فرق جوید مون صاحب کی جن میں کہنا ہے کہ پندرہ ترہی کو ایک دمادہ مسکل اندر ہونے جا رہا ہے اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہم آدھر صاحب لیٹ کریں گے اور تمام پاکستان جو ہے پندرہ کو باہر نکلے گا آج کے ویڈیو کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ